حضور وقار ملت برکاتی دولہ حضور وقار ملت دار تکبیر دار رسالت خاندار برکات قیدان حضور سید العالمہ خاندار بند دار � دار حضور لازم ني خاندار بند دیو لومن hol ا پ Odyssey نمی رسول پر جلوہ فرمان علمائی سنت مشاہد کی طریقت دانشوران امت سعادات کرام خلفائی خلفائی خاندان حضرت شاہ مبیش میر صاحب جو حجمیر معللہ ستشریف لائے اور آج کی برد میں اتنے نام ہے کہ میں لہنے جاؤں تو شاید وقت ختم ہو جائے لیکن فیرس نہ پتم ہو بہرحال آپ تمام مسلمی مسلمان بھائیوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ مولای صلی وسلم دائماً ابدا علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ مالک کے چہلوں کے کل کے موقع پر فند کے چپے چپے سے آئے ہوئے اپنے سننی مسلمان بھائیوں بہنوں کا بالخصوص سعدات اکرام کا مشارف جبل اکرام کا علماء اہل سنت کا تحیر دل سے شکر بزارن کہ آپ حضرات میں اس تقریب میں آ کر اس مجلس میں شرکت فرما کر ہم اہلِ خاندان کا دل بڑھایا اور ہمارا دل رکھا نعرِ تقبیر نعرِ رسالت شرفِ ملت امہِ مقدرم شرفِ ملت نعرِ تقبیر سالت سالت میں آپ سے کچھ عرض کروں کچھ محلودات ضرور عرض کروں گا لیکن سب سے پہلے میں اپنے محترم امہ محترم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ملت کے خدمت میں شمع سفن لگتا ہوں کہ حضرت نشریف لائے اور ہم تمام بردادیوں کو اپنے تحصرات سے اور اپنے جذبات سے اور خصوص بالخصوص اپنی سفن وری کے جوہر سے ہم سب کو محسوس کریں آئیے ان کا استقبال نہ رہائے تقبیر و رسالت سے کریں نہ رہے تقبیر نہ رہے رسالت خاندان برکار خاندان برکار مذہب اہل سنت دین اسلام نہ رہے حیدری جانی نہ رہے حیدری جانی نہ رہے حیدری خاندان برکار خاندان برکار جانی مذہب اہل رسالت عشاء موسیقی اللہ الرحمن الرحیم ورحان آل احزت صلی اللہ علیہ وسلم میرے برادرِ خوطرم حضرت سکر شاہ علی رسول حسین بیا نظی مہرحبی سجادہ نسیم خانقائے برحاقیہ اٹھ سے چھنگلوں کے موقع پر تشریف لانے والے تمام بشائق و علماء جنام شوراہ نمیل احترام اور تمام سرنی مسلمان برکاتی بھائیوں کو اس حضرت میں سب سے پہلے میں پیش کرتا ہوں اسلام علیہ وسلم داخل سے آنے کی موضرت پیش کرنا کی ضروری نہیں ہے لیکن اس لیے ضروری ہے جانشی نے سیدے ملت آپ سے مفتو کرنے کے لیے کھڑے ہو سکے تھے اور میری وجہ سے اپنے بچے کو اپنا کتاب اگرہ چھوڑا آج ماریرے کی بستی سے بڑی چبکتی بلی اور نورانی رہی ہے آلہ یہ نور ماریرے کے اندر سے بھی سوٹ رہا ہے اور تو مہر سے تشریف لائے ہیں ان کی پیشانیوں سے چند آلہ 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 لیکن راستے میں وہ کبروں سے بھرے ہوئے ہیں تو آلہ میں جو ہے وہ تیزی بھی سوسی اور سوس رفتاری کی وجہ سے ہمیں تھوڑی دیر ہوئی بارال میں راستے پر مسترک تھا کہ ایسا لوگوں کے بھائی صاحب کے چرلک کی محفل میں میں شریف نہ ہو سکنے الحمدللہ رب العالمین کہ جب برکاتی 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 آیا تو تل نے فورا یہ آواز دی کہ باری کے اندر بھی دیوی دیوی آوازیں یہاں کی محفل کیا رہی تھی میں نے اندازہ کر لیا کہ ابھی محفل ہے وہ عظی اللہ جاری ہے میں جا کے شریف ہوں گا مزرگو دوستو پیارے بچو یہ اس شکریت کا چالیم ہے جن کو ہم بھائی سارے بھائی اس میں کوئی تقریب نہیں صرف چیزی نام سے بکارتے تھے بھائی صاحب اور جب بھائی صاحب کہتے تھے تو اس میں کسی کچھ شواج ہوتا تھا کہ ہم کس بھائی تو اس معاملے ان کی بہت سی اترادیت تھی بہت سے معاملات منفرد تھی لیکن یہ اترادیت ان کی رشتوں کے سلسلے میں جسی وہ اس سے آپ کو مرتبع کرنا جاتا ہو بہائزاد کی شکریت کے بارے میں اس سے پہلے اس سے بہت بہتر لوگوں نے ان کے بارے میں آپ کو بتایا ہوگا پہ تاثرات تا جہا کیا ہوگا میں تو سدھی آس کہنا جاتا ہوں کہ ہم لوگوں نے جسے کہتے ہیں کہ آج سے چالیس دل پہلے ہمارے خاندان میں ایک ہیرہ تھا جس کو ہم نے مٹی کی سکر کیا اور آج وہ اپنے قبر انور میں نیو فاب ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ اپنی قبر انور میں بیدار ہیں اور بیدار ہو کر اپنے چاہنے والوں کا اپنے والد کے مریدوں کا اپنے مریدوں کا متوسرین کا کی محبت کا نظارہ کر رہے ہیں آج کا دن خاندانی روایات کے اعتبار سے تقریب توام یعنی جب جو ارپوں کو ملا گی تب وہ تقریب پوری ہوتی ہے ایک تقریب جو ہے جہلوم کی ہے اور ایک تقریب وہ ہوگی انشاءاللہ تعالی جس میں اُسے فرزند اکبر ولی اہدو جانشید سجد شاہ مولانا سجد ستیر حضر آدمی بتاتی صلی اللہ 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 ان کی گدی پر بڑی اگر گدی پر اور سچ پوچھو حضور صاحب البرکات کی گدی پر جتنی بھی گدی ہے اس خانلان سے متعلق ہیں سب صاحب البرکات کی گدی اور اللہ تعالی ان تمام سجد گان کو طاقت عطا فرمائے کہ وہ حضور صاحب البرکات کی گدی کہ جو حقوق ہیں ان کو اپنی جان سے اپنے مال سے اپنے تن سے اپنے من سے پورا کر سکتا آمین مختصر ہے میں چند اشار ہیں وہ پیش کروں گا اور اس کے پالا سب سب دوں گا اس کرتا ہوں آپ سب جو آئے ہیں یہ سب درگاہ میں جو تشریف لائے ہیں یہ سب تصفوق کا شربت کی رموع ہیں اور اسی کی آج ایک ضروری رسم پوری ہو رہی ہے کچھ سسلے میں کلیبات دے کر آیا ہوں حاضر قوم کو خلوب کیا ہے خلوب کیا ہے خدا سے لگی ہو لاؤ دل کی اللہ بہت کیا ہے خدا سے لگی ہو لاؤ دل کی اور اس کے ساتھ ہو تعزیم و الفت امی اور جوار سید العلماء احسر العلماء ادم کی گوز میں اب مہب خواب ہے نظمی ادم کی گوز میں اب مہب خواب ہے نظمی اور حضور صاحب برکات کیسی رونق ہے حضور صاحب برکات کیسی رونق ہے ایک اور سید جیلہ کی بارگاہ سجی ایک اور سید جیلہ کی بارگاہ سجی ایک اور راہ سلوک و سفا ہوئی روشن بارگاہ سلوک بارگاہ ہو کچھ کمی اور نجیب و افضل اصلم سے دل کو ڈھارت ہو نجیب افضل اصلم سے دل کو ڈھارت ہو سفیو زلپی کی خدمت سے سلو اور قبی اور میں یہ بھی دعا کرتا ہوں میرا بیٹا نبیل دازم میرا بیٹا امان میرا بیٹا اثمان بیٹے میرے حیثن حیدر اور موثن اور طابش اور مصطفی سب جو ہے اپنے بھائی کے خات کھلے رہے ہیں بھائی کی خبر کو مضموط کرے اس کے ہاتھوں کو مضموط کرے کہ وہ برقادی قیدان کو یہاں سے وہاں تک و وہاں سے وہاں تک کھلائے آن کرے و آفی یہ مستہ ہے یہ دن ہے ناز کا نظر و نیاز کا اشرف یہ دن ہے ناز کا نظر و نیاز کا اشرف تو تم بھی گیش کرو اپنے آنسوں کی نمی تو تم بھی گیش کرو اپنے آنسوں کی نمی اور سلوک کیا ہے خدا سے لگی ہو نو دل کی اور اس کے ساکھ ہو تعدیم و غلوط امی حضر آپ جرامی ان اشار کے بعد بسمی یاد کرتا ہوں کہ میرے بھائی صاحب جو اپنی داٹ میں اندومن اندومن ان اگر آپ دیکھیں اور ترا اشتر تذبور پر پر نظر ڈالیے میں صرف ان کی خانقہی زندگی کا مختصر دکھ کر رہا ہوں حالانکہ ان کی زندگی میں بہت سی جہنے تھی صرف خانقہی زندگی کا دکھ کر رہا ہوں وہ مختصر طور سے کہ حضور صلی اللہ عربہ کی پردہ فرمانے کے بعد جس طریقے سے بھائی صاحب نے محنت کی جس طریقے سے بھائی صاحب نے دلو جان برکاتیت کے لگا دیئے اس کی مثال سے خانقہ کے اور جو سے ہمارے دیڑھنے والوں کے خزانے خالی ہیں آپ دیکھیں کہ بھائی صاحب نے اپنی تمام سرکاری عوضے کی ذمہ دانیوں کو پورے کرتے اُقرے اس طریقے سے خاندان کے جو رسم و رواج تھے ان تمام جنہیں بچپن سے مجھلتے آئے تھے وہ انہی کے ہاتھوں سے انجام جی ہوتے تھے اس پورے حقصے میں بھائی صاحب نے اپنے خاندان کی شہری صلاحیت کہلائی آتی ہے جو حضرت عشقی سے لیکن حضرت عینی اور حضرت عینی سے لیکن حضرت عوری اور عوری سے لیکن تک پھیلی ہوئی ہے اس کو ایسے چار چاند لگائے کہ آج تقریبا ان کی ناتوں اور منقبتوں کا مجموعہ ہے اس میں چند ناتوں اور منقبتیں کرتے اس کو ان کی زندگی کے آخری ایام میں چھاپ پر ان کو توفتن پیش کیا اور ان کی سعادت پر انہیں معارض بات پروش کرتا ہوں تو بھائی ساتھ کہ وہ شہر و شائری میں ناتوں منقبت میں اپنی مثال آخر اور وہ بلکل صحیح کا کرتے تھے کہ ان کی نات گوئی اور ان کی منقبت نگالی اس میں جو ہے وہ آلہ حضرت تمام احمد رضا کا حیث سامنے دوسری بات کہ بھائی صاحب سب نات گوئی اور منقبت نگالی کے ہی بینات مفرد نہیں بلکہ انہوں نے قرآن عظیم کی خدمت فرمائی انگریزی میں بھی خدمت فرمائی اور ہندی میں بھی ہندی میں بھی خدمت فرمائی اور یہ ہندی میں انہوں نے تنگل عیمان کیا ایک ایسا کام ہے جس سے یہاں سے لیکن وہاں تک جو دیوبند اور نشد کے فلے ہیں کہ آج کا مسلمان جو ہے وہ اردو سے نا ولد ہے وہ ہندی سے زیادہ واقف ہے یہ لوگ اپنا کارنامہ تھا کہ انہوں نے تنگل عیمان کو ہندی میں تنگل کر گیا یہاں سے وہاں تک تھے بھائی صاحب پہی زمانوں کے ماہر تھے حضرت عمین ملت فرماتے ہیں کہ کم سے کم چھ زمانیں ایسی تھیں جس پر بھائی صاحب کو مہارت حاصل ہی اور اس کا ثمود انہوں نے اپنے تحریروں میں دیا ہے بلکہ اس کا ثمود روڑ اپنی شائری تک میں دیا ہے اس کی شائری جو ہے سنسکرت تک میں رہتی ہے جو سنسکرت جس میں خود آنکل بہم لوگ سنسکرت نہیں لکھتے اس میں ایک سید زیادہ میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ کی تعریف فرمائی بھائی صاحب جس کام میں دل لگا لیتے تھے اس کام کو آخر تک دور تک پہنچا دی جس کو آج کی زمان میں غل پہر کہتے تھے جذب اخت تاکت تھا وہ بہت زبردست تھی اور اس ساتھی ساتھ بھائی صاحب میں بلہ کا تحمل تھا اور ان کے مزار میں اگر کسی کام میں گیر ہو رہی ہے تو اس موکس کا انتظار کرتے دے جب اس کام کو مکمل کیا سکتے بھائی صاحب کی چھوڑی کتابوں کی تعداد اتنی ہے کہ وہ میرے دونوں ہاتھوں کی دسوں انگلیوں کے تیسوں پوروں پر نہیں گنی آسکتے اگر آپ ان کی کتابوں کی تفصیل دیکھیں اس کے لیے جو ان کی کلیات ہے باد اس خدا اس کو دیکھئے گا اس میں ان کے بارے بیان کر رہا ہوں ورنہ اگر ان کے بارے میں بیان کروں تو بہر سے اثر کا وقت ہو جائے کیونکہ میں نے زندگی کا بیشتر حصہ بھائی صاحب کا بارے میں میں جب رہے سب اور جب ممبئی میں رہے تب ممبئی میں تقریبا دس سال تک میں میری پورسٹنگ رہی میں نے بھائی صاحب کو بہت قریب سے دیکھا اور بھائی صاحب کی بہت سی بات سے خائدہ اٹھایا اور ہم اور بھائی صاحب کبھی کبھی مل کر بھی کچھ محبوب ہے بہرحال اللہ تعالیٰ سے وقت جو ہے انسان کا وقت جو ہے وہ بدھا ہوا ہوتا ہے مشیط ہی سی کے آگے کسی کا کوئی چارہ نہیں بہت صاحب آج ہم میں نہیں ہے لیکن میں ایک دن اور بھی عرض کیا تھا جب سورج غروب ہوتا رہے تو غروب ہوتے بچوں کو میرے رزیم تو بچے ہیں لیکن یہ بہت سمجھدار صاحب فہم صاحب استقامت صاحب کردار ہیں اللہ تعالیٰ ان سے وہ کاملے جو حضور صاحب البرکات کی خانقہ میں زبنی رونک فرمائے اور ایسا ان سے کاملے کہ سنیت کا دنکہ جو ہے یہاں سے لے کر اور دنیا رب العالمین یہ توانائی والی عمر میں اور جب انسان جوان ہوتا ہے تو اس میں کامل کرنے کا حسرہ بھی زیادہ ہوتا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سلامتی کی ساتھ رکھے اور ان کو اپنے اصلاف کے سچے طریقوں پر چلے کی طاقت اداف اور ان کی وجہ سے سانتاہ وزرگاہ وماردے کا نام روش ہوتا ہے سبحان رب کا رب عزت ام سب سلام رب مرسل والحمدللہ رب العالمين